وزیر آزم نے پی ٹی آئی کی تمام تنظیموں کو تحلیل کر دیا ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دینے سے متعلق خصوصی کمیٹی بنای جائے گی پی ٹی آئی کا نیا انتظامی اور تنظیمی دھانچہ بنایا جائے گا تنظیم سازی کے لیے آئینی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیل آ جانے گا اویس کیانی سے اویس آگاہ کیجئے گا تمام تر تنظیموں کا تحلیل کیوں کیا گیا ہے اویس کیانی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم نے پی ٹی آئی کی تمام تنظیموں کو تحلیل کر دیا ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دینے سے متعلق خصوصی کمیٹی بنای جائے گی پی ٹی آئی کا نیا تنظیمی دھانچہ بنایا جائے گا فواد چوہدی کی جانب سے ایسا کہنا تھا جبکہ تنظیم سازی کے لیے آئینی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے وزیر آزم نے پی ٹی آئی کی تمام تنظیموں کو تحلیل کر دیا ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دینے سے متعلق خصوصی کمیٹی بنای جائے گی جبکہ فواد چوہدی کے مطابق پی ٹی آئی کا نیا تنظیمی دھانچہ بنایا جائے گا تنظیم سازی کے لیے آئینی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے وزیر آزم نے پی ٹی آئی کی تمام تنظیموں کو تحلیل کر دیا ہے اہم خبر ہے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ دینے سے متعلق خصوصی کمیٹی بنای جائے گی وزیر اطلاع فواد چوہدی کی جاریم سے کہنا تھا کہ اس حوالے سے پی ٹی آئی کا نیا تنظیمی دھانچہ بنایا جائے گا تنظیم سازی کے لیے آئینی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے مزید تفصیلہ جانیں گے عویس کیانی سے جی عویس آگاہ کیجئے گا جو آج جو سب سے اہم جو ان کا اجلاس ہوا ہے اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام تنظیموں کو تحلیل کیا جائے اور جو قومی قیادت پر مشتمل جو اکیس اکنی آئینی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور کمیٹی جو ہے پارٹی کے نئے آئین پر کام کر رہی ہے کمیٹی نئی تنظیموں کے بارے میں بنیادی دھانچہ بھی دوبارہ پیش کرے گی اس میں جو چیرمن انوان نخواہ کی ضرورت سے جو اس نے کہا کہ اجلاس میں خیبر پرتنخواہ کی انتخابات اور پاکستان کی عوامی صورتی حال پر تبادہ خیال ہوا آگے جو لا حمل اپنایا جائے گا جو سیکنگ پیز ہے کے پی کے جو لوکل الیکشنز کا اور اس کے بعد پنجاب کی جو مارکے ہیں اس حوالے سے جو جیسے بھی تنظیمیں تھیں ان کی نا اہلی کو دیکھتے ہوئے وزرزم انہان خان نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ تمام جو کمیٹیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی گئی ہیں اور اب وزرزم تمام تر جو معاملات ہیں پارٹی معاملات اس کو خود منیٹر کریں گے اور اس حوالے سے نیا جو ایک ڈرافٹ ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے نئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے تاکہ جو بھائیں الیکشن جو ہے اپنا جو لوکل الیکشن ہے کیٹی کی کے سیکنڈ فیز وہ اور پنجاب کے جو الیکشن ہیں بلدیاتی الیکشن اس کے لیے جو ہے وہ کس طرح کامیابی حاصل کی جائے تمام تر جو معاملات ہیں وہ خود جلدہ مرنخان اب خود دیکھیں گے اور جتنے بھی سینئر جو قیادت ہے جو اکیس رکنی جو کمیٹی ہے اس کو یہ ٹارس اوپا گیا ہے کہ وہ یہ نئی جو حکمت عملی جو مرتب دی جائے گی اس پہ جو ہیں وہ فوکس ہو اچھا ویس یہ بتائیے گا کہ جو یہ نیا تنظیمی دھانچہ بنایا جائے گا اس کے اوپر ہومورک مکمل کر لیا گیا ہے یا بھی اس کے اوپر ہومورک کرنا بھی باقی ہے تحریک انصاف کے جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ ایمان خان کے جو لیڈر ہیں اور اس کے ساتھ جو گوادر سے خیبت تک اور جو کراچی سے لاہور تک ہر جگہ ان کا جو ووٹ بینک کی جو بات کی جاتی ہے جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو تحریک انصاف کے لبا کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ یارہ سو سے بارہ سو نشستوں پر اور اپنے امیدوار کھڑے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ان کا یہ بھی دعویٰ ہے لیکن دوسری طرح جب دیکھا جائے تو یہ ایک قسم کی ناکامی حصہ جاتے ہیں کہ جو الیکشن جو ہوا ہے کیسی کیا کا اور جو سپیشلٹو بلوشتان کی جو معاملات پارٹی معاملات اس کو دیکھتے ہوئے یہ پیٹی آئی کی ایک قسم کی شکست بھی ہے جس کو ابھی عور کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہی چیز آگے دیکھیں یہی ہے کیونکہ جو ریپورٹ کے لیکشن کی بات جو آئی تھی اس کا مدنظر رکھتے ہوئے اب ہومورک ہی کیا جا رہا ہے جو ہمارے جو موطور ذرائع ہیں پی ایم ہاؤز میں وہ بتا رہے ہیں کہ تمام سروسائر جو ہے وہ بروے کان لائے جائیں گے جو کے پی کے میں سیکنڈ فیس کے لیکشن جیتنے کے لیے اور جو فیلڈنگ ہے اور جو اوپنرز ہیں وہ دوبارہ سے چینج ہوں گے اور سپیسٹ آفیس بیوروکریٹی کو جو ہے وہ یوز کیا جائے گا ٹھیک ہے آویس کے آنے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اس وقت تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے سینئر تجیعہ کار احمد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کے وقت کا بہت چکے یہ بتائیے گا کہ بڑے کروشل ٹائم کے اوپر وزیر آزم نے پی ٹی آئی کی تمام تنظیموں کو تحلیل کر دیا ہے کیا کہیں گے جو انٹروسپیکشن ہے وہ تو بڑی ضروری ہے ہر پارٹی کے اندر وقفے وقفے سے یہ سلسلہ جانی رہنا چاہیے پوری اپنی اسیسمنٹ کرنی چاہیے اب کے پی کے اندر جو الیکشنز دوئے ہیں بلدیا تھی اس کے بعد سے اب تحریک انصاف کو کچھ نہ کچھ تو فیصلہ دینا تھا اپنا جو بوٹر ہے ان کو بھی یقین دھانی کو دلانی تھی کہ ہم بنیادی طور پر پورے ڈھانجے توڑ کر نئی کمیٹیاں بنا رہے ہیں نئی تنظیمیں بنا رہے ہیں تو اس میں ایسے لوگوں کو شامل کریں گے جن کی آواز پہلے سنی نہیں جا رہی تھی تو میرے خیال اچھا سٹیپ ہے اس سے پارٹی کو کچھ نہ کچھ تکلیت ملے گی لیکن بہت دیر کر دی کیونکہ ابھی پنجاب کے ان بلدیاتی الیکشنز ہیں وہ بلکہ سر پر ہیں اور کیٹی کا سیکنڈ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ بھی ہونے والا ہے تو اس میں خاص فائدہ نہیں ہوتے گا اس کے اوپر سیریس تھوٹ نہیں جائے گی کیونکہ ابھی پارٹی کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹکٹوں کی جو تقسیم ہے وہ غلط ہوئی جس کی وجہ سے ہمارے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوئی جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی اور جو محشد ہے وہ خراب ہوئی ہے اس کی وجہ سے نقصان کافی زیادہ ہوا ہے تو یہ کنفلیٹنگ قسم کے ویوز ہیں پارٹی کے اندر سے لیکن پھر بھی یہ اچھی بات ہے کہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے آپ پیہ کریں کہ کس طرح سے اگر مہنگائی کام کرنی ہے کوئی پالیسی دیسیزن جو ہے وہ ٹھیک کرنے ہیں یا تنظیمی دھانچے جو ہیں وہ بہتر کرنے ہیں تو کچھ نہ کچھ سٹیپ جو ہے وہ لینا بہت ضروری چاہتا ہے صحیح یہ بجائیے گا جس طرح آپ نے کہا کہ میسج تو ایک ورکر کو چلا جائے گا جو ووٹرز ہیں ان کو چلا جائے گا کہ کچھ کام کیا جا رہا ہے کچھ چینج کیا جا رہا ہے لیکن یہ انتظامی معاملات کو ٹھیک کرنے کی بجائے بد انتظامی کی طرف بھی جا سکتا ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے جی دیکھیں ٹائم واقع بہت کم ہے اس میں اب آپ کو تلاش کرنا پڑیں گے ایسے لوگ ڈھونڈنا پڑیں گے جو کام کے لوگ ہیں جن کو اگنور کیا گیا تھا یا ایسے سپارکی لوگ تھے جن کو تنظیمی ڈھانچے میں شامل کیا گیا تھا تو اب یہ اسیسمنٹ کرنا ایک لمبا پروسس ہے اس میں مزید غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک جو سیاسی پولٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے اور یہ اسی سسٹم سے وہ آگے ڈیولپ ہوتی ہے اور سٹرانگر سے سٹرانگر ہوتی ہے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ تو پارٹی کے اندر سے یہ ڈھانچہ اب تبدیل ہوگا اب آگے جا کے اگر اگر آپ اس کے اوپر عمل درامت کرتے ہیں اور پارٹی کو واقعی جو اریجنل ان کا منشور تھا اس کے مطابق لے کے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور بہتری ہو سکتی ہے بہت شکریہ احمد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے عویس کے آنے آپ کا بھی بہت شکریہ